لوگوں کے ساتھ تمہارے جو حقوق کے تعلق ہیں ان کا خیال رکھو اور یہ والدین سے شروع ہو کر کے ہمسائیوں تک اور یہ اپنے اجزاء اقرباء سے شروع ہو کر کے جو ہیں وہ ہر انسان تک مختلف لوگوں کے حقوق ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں اور ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کے جو ہے وہ اخلاقیات کا اور حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حسن سلوک کیا ہے اولاد کے حقوق بھی سارے پورا کرتے ہیں مشکل کٹ کر کے اولاد کے حقوق ماں باپ پورا کرتے ہیں اس طرح جو ہے وہ اولاد ماں باپ کے حقوق پورا کرنے کے لئے بھی سرگرم ہوتی ہے چند جو ہے وہ لوگوں کے علاوہ لیکن بہت ساری ہماری کوتہ ہی جو ہے وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ہے میرے اور آپ کے آقا مولا نے اشارت فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں اور ازواج متحرات کے ساتھ حضور کا جو اس نے سلوک تھا وہ کائنات میں کسی سے پوشیدہ نہیں جب وسال ہوا حضور کا تو حضور کے نکاہ میں نو ازواج تھی اور نو میں سے کسی ایک کو بھی رسول اللہ پر شکایت نہیں تھی اور دوسری جانب بیویوں کا شوہر کے ساتھ رویہ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے اور بڑا حساس موضوع ہے حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات کی زندگیاں ملحظہ کی جا سکتی ہیں اور پھر ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ تھا وہ کتنا دل آبیز اور کتنا خوبصورت تھا گھر میں رہتے ہوئے شکرنجی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بیوی کا رویہ شوہر کے ساتھ کتنا دل آبیز ہونا چاہیے صرف ایک روایت سن لیجئے جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نے فرما عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے خبر ہوتی ہے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے فرمایا جب معامل رضا والے ہوتے ہیں تو باتوں میں بات چلتی ہے اور قسم کی نوبت آتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب کوئی شکرنجی ہوئی ہوتی ہے اور پھر باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے تو تم قسم کی نوبت جب آئے تو کہتی ہو لا ورب عبراہیم مجھے عبراہیم کے رب کی قسم تو اس وقت مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب طبیعت میں کوئی ملال ہے تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمائے تم المومنین نے عرض کی ما احجرو الا اسمہ کا حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستیں اب مجھے بتائیے یہ کتنی حساسیت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا حضور سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس ناراضگی کی خبر پورے محلے کو نہیں ہوتی اس ناراضگی کی خبر جو ہے وہ پورے سسرال والوں کو اور میکے والوں کو نہیں ہوتی ہمسائیوں کے ساتھ باتیں نہیں ہوتی کہ آج کل ہماری تلخی چل رہی ہے بلکہ اتنا باریک پیرایا ہے ناراضگی کے اظہار کا کہ بس جب قسم کی نوبت آئے تو لا ورب محمد کی جگہ لا ورب ابراہیم کہا جاتا ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا نازک ہے اور شوہر سے اگر کوئی گلہ شکوہ پیدا بھی ہو جائے تو بیوی کو اس کا اظہار کتنے خوبصورت پیرائے میں کرنا چاہیے نہ کہ جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر دیا جائے ہمارے خاندانوں میں ہمارے گھروں کے اندر جو ازدواجی زندگیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ تلخ ہیں الا ماشاءاللہ صویر سے لے کر شام تک ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں یہ شکوہ ہوتا ہے بہو کو کہ مجھے ساس اچھی نہیں ملی اور یہ شکوہ ہوتا ہے نندوں کو کہ ہمیں بھابی اچھی نہیں ملی میں نے اس کو مان لیا میں تسلیم کر لیا میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا میں نے کہا یہ تسلیم کر لیا کہ تمہیں ساس اچھی نہیں ملی لیکن تم عظم کرو کہ جب میں ساس بنوں گی تو اچھی ساس بنوں گی لیکن یہ نہ ہو کہ کل تو شکوہ کرے کہ مجھے آج بہو اچھی نہیں ملی جو شکوہ آج تیری ساس تو تیرے ساتھ ہے اور جو تو کہہ رہی ہے تو ایسا نہ ہو اس انداز سے یہ ایک ایک ادا نوٹ کرتی جا کہ ساس میں کیا کیا کتا ہی ہوتی ہے جس سے بہو عذیت میں ہوتی ہے یہ نوٹ کرتی رہے کل تو نے بھی ساس بننا ہے تو اچھی ساس بن کے دکھانا اور میں نندوں کو بھی کہتا ہوں آج تمہیں بھابی اچھی نہیں ملی لیکن تم نگاہ میں رکھو کہ کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو جو ہے وہ عذیت کا سامان ہوتی ہیں اور کل تم نے بھی کسی کی بھابی بننا ہے اور کسی کے گھر جانا ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ تم زندگی گزارنا کہ لوگ آشاش کریں تو یہ کیا شکوا ہے کہ مجھے ساس اچھی نہیں ملی مجھے جو ہے وہ بھابی اچھی نہیں ملی تو اگر یہ ہے تمہارے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے تو پھر تم جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہونے دینا اور یہ کوشش کرنا کہ اچھے انداز سے آگے پڑھنا مسجد نبوی کا محول تھا مدینہ شریف کی فضائیں تھی صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فراز تھے نور بٹ رہا تھا اجالے اتر رہے تھے صحابہ کے من روشنی سے مالہ مال تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑی تھی اور اس کا سفید لباس تھا ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن اپنے وجود کی طرح تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا چونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اب وہ حضور کی خدمت میں آیا فَأَسْنَدَ رُقْبَتَيْهِ اِلَا رُقْبَتَيْهِ اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے حضور نے شاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے پچھلی کتابوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے بتایا حضور میں تو اس نے کہا صدق تا آپ نے سچ کہا کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تعاید کر دیتا ہے پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تُو نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة ادا کرے عراقین اسلام اس کو بیان کیے کہنے لگا آپ نے سچ کہا کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان حضور احسان کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے جوابا فرمایا انتعبد ربکا کعنک تراہو احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے کہا اللہ و رسولہ عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا حاضر جبریل یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا تھا جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا عدب کیا ہے دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں عدب کے ساتھ بیٹھا اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو جبریل امین نے جو دین سکھایا جو چیزیں پوچھی وہ تین چیزیں تھی ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے تو پھر اس کی قیفیت کا عالم کیا ہوگا تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب وہ نشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالی صرف رمضان میں دیکھتا ہے غیر رمضان میں نہیں دیکھتا تو یہ احساس کاش کے اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے ساتمی کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کی اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخہ بولی یوسف اب آ جاؤنا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہی احساس کا جس نے روشنی بھی کہا لماعظ اللہ کہا اللہ کی پناہ تو تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی لیکن میرا خدا تو ساتمی کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی روشنی برسی اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا تو یہ یقین یہ اضعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا رہا ہے محال ہو گیا